میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں یا حج کی فضیلت بیان کریں اس کا جواب ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسق پورے ادا کیے اور مسلمان اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیا جائیں گے سوال نمبر دو حج کے موقع پر کن عصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا حج کے موقع پر کن چیزوں سے بچنا چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے حج کے موقع پر پوری دنیا سے خجاج کرام کا مکہ میں ایک عظیم و شان اجتماع ہوتا ہے لہذا اس موقع پر صبر و تحمل عفو درگزر اور عصار سے کام لینا چاہیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل عزاری نہ کی جائے اور نہ ہاتھ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے جو اس احتمام کے ساتھ حج کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے آئیے اب حدیث نمبر اٹھارہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جواب ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا سوال نمبر دو اللہ کے راستے میں قدم اٹھانے کی کیا اہمیت ہے اس کا جواب ہے کہ بندہ اپنے رب کی خوشنودی یعنی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اس پر اس کے لیے عجر ہے اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے علم کی طلب نماز کی ادائیگی مسلمان بھائی کی مدد یا آیادت وغیرہ کے لیے چلنا بھی اللہ کی راہ میں چلنے جیسا ہے اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیر اللہ کے عظم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دغم حدیث نمبر سترہ اور اٹھارہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آخری دو احادیث کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ